اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں infomedia.pk میں ہوں آپ کا مذبان اویس آدم آج جس موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے علوم قرآن کی ابتدا اور اتقا نیز یہ بھی بتاؤں گا کہ قرآن سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو برائی مہربانی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے قرآن مجید کے نزول کا آغاز 610 اسوی میں ہوا جب اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام مکہ کے قریب غارہ ہیرہ میں محمد صلی اللہ کی پہلے آیات سناتے ہوئے پڑھو اے نبی صلی اللہ اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے علم سکھایا کلم کے ذریعے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا دوستو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام میں خدا پر اعتماد اور جدید سائنسی علم کے مابین کوئی تصادم نہیں ہے در حقیقت قرون وستی کے دوران کئی صدیوں تک مسلمان سائنسی تحقیقات اور تلاش میں دنیا کی رینمائی کرتے رہے ہیں خود قرآن جو چودہ سو سال پہلے نازل ہوا تھا بہت سارے سائنسی حقائق اور منظر کشی پر مجتمل ہیں جس کی جدید تائید تلاش کی گئی ہے دوستو ساتھویں صدی اسوی میں نازل ہونے والی ایک کتاب قرآن مجید میں سائنسی اعتبار سے بہت سارے بیانات موجود ہیں قرآن مجید میں چھ ہزار چھ سو چھہزٹ آیت لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک ہزار آیت سائنس کے بارے میں لکھی گئی ہے کائنات کا نظام آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید میں اس خالقے کائنات نے بیان کر دیا تھا جسے آج کی جدید سائنس نے انیس سو سی میں ٹھیک سے بیان کیا کیونکہ ایک لمبے وقت کے دورانیے تک یورپین سائنٹیسٹ کا یہ ماننا تھا کہ زمین کائنات کے درمیان ہے سورج چاند ستارے اور باقی سیارے زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں اسے جیو سینٹرک تھیوری کا نام دیا گیا بارہ سو اسوی میں نیکولیس کوپر نیکس نے یہ کہا کہ زمین نہیں بلکہ سورج کائنات کے درمیان میں ہے اور زمین کے ساتھ ساتھ سب سیارے اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں انیس سو اسی تک سائنس یہی مانتی رہی کہ نہ تو سورج کائنات کا چکر لگاتا ہے اور نہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے اور اس کے بعد سائنس دانوں نے یہ بات بھی پتا لگا لی کہ سورج اپنے مدار میں گھومتا ہے اور سورج کو اپنی جگہ ایک چکر پورا کرنے میں تقریباً پچیس دن لگتے ہیں اور یہی بات قرآن مجید نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی ارشاد باری تالہ ہے وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے تمام آسمانی جسمیں ہر ایک اپنے چکر میں تیرتا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی تناسب سے پیدا کیا ہے وہ رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے اس نے سورج اور چاند کو اپنی شریعت کے تابع کیا ہے ہر ایک ایک وقت کے لیے ایک راستہ تیہ کرتا ہے ناظرین ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید ہی دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے اس سے بڑی کتاب کوئی اور نہیں ہو سکتی اور اس جتنا علم اور کسی کتاب میں نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہم کسی اور کتاب سے اتنا علم حاصل کر سکتے ہیں یہی ایک سچی کتاب ہے جس پہ ہم سب یقین رکھتے ہیں ناظرین سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ توانائی کے بہت سے وسائل کی طرح سورج ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا اس نے اپنے مرکز میں ہائیڈروجن کا نصف حصہ پہلے ہی استعمال کر لیا ہے سورج ہائیڈروجن کے ذریعے مزید پانچ عرب سال اسی طرح چلتا رہے گا اور پھر ہیلیم اس کا بنیادی اندن بن جائے گا اس وقت سورج اپنے موجودہ سائل سے تقریباً سو گناہ بڑھ جائے گا اور سائنس دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ وقت بعد مرکری وینس اور شائل زمین کو نگل جائے گا یہ ایک اور عرب سال کے لیے سورج دیو سٹار کی طرح جلے گا اور پھر سفید بونس تارے میں گر جائے گا تو ناظرین اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آج سے چودہ سو سال پہلے سورج کے بارے میں فرمایا ہے کہ سورج اپنے اصل ٹھکانے کی طرف بڑھ رہا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سورج اپنی آرامگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے وہی خدا تعالیٰ کا فرمان ہے دوستو اس آیت میں لفظ مستقر کی وضاحت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ وقت کہ سورج کچھ وقت کے لیے ہے اور ایک دن سورج نے ختم ہو جانا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے اس بات کا قرآن مجید میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ہی سچی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ پر نازل کی ناظرین آج سے ٹھیک اسی نوی سال پہلے سب کے دماغ میں یہی سوال چال رہا تھا کہ دنیا کیسے وجود میں آئی 1930 میں جارجز لیمیٹر نے اپنی بیگ بینک تھیوری جسے حبل لیمیٹر بھی کہا جاتا ہے اس میں بیان کیا ہے کہ قدیم ماضی کے اس مقام پر وقت جا جگہ کوئی چیز نہیں تھی کائنات صرف ایک ہی گرم گاڑے نکتے پر مشتمل تھی اس کے علاوہ تمام فنڈامنٹل فورسز گریوٹیشنل فورس الیکٹرومیگنیٹک فورس سٹرانگ فورس اینڈ ویک فورسز آپس میں سنگل فورسز کے طور پر متحد ہو گئی اس آنفائنٹ پیریٹ کو پلینک ایپوچ بھی کہتے ہیں یہ 10 سے 13 سیکنڈ تک جاری رہا پھر کائنات روشنی کی رفتار جسے سپیڈ آف لائٹ بھی کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے پھیلتی چلی گئی پھر فوری طور پر سب اٹامک سے گولف بال کے سائز تک بڑھتی گئی سائنسدان اس کو مہنگائی کا دور بھی قرار دیتے ہیں اس کے بعد کائنات انتہائی گرم زیلی زرادت میں پھیل گئی بیگ بینگ کے 3 سیکنڈ کے بعد حلا ان زرادت کے ناصر کی تشکیل کے لیے کافی ٹھنڈا ہو گیا تقریباً 300 ملین سال بعد ستارے اور کیکشائیں بھی بن گئی پھر اس کو بیگ بینگ تھیوری کا نام دیا گیا تو ناظرین اس کے برعکس ہم قرآن کی اس آیت کا تجزیہ کرتے ہیں جس میں کائنات کے بنانے کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں مل گئے تھے پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا اور ہم نے ہر جاندر کو پانی سے پیدا کیا ہے تو ناظرین اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے سچی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی اور کوئی سائنسدان قرآن مجید سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتا کیونکہ آج سے 14 سال پہلے حلقے کائنات نے وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو کائنات میں موجود ہے کائنات کیسے وجود میں آئی اور انسان کو کیسے بنایا گیا جنوروں کو کیسے بنایا گیا اور پہاڑوں کو کیسے بنایا گیا دریاؤں کو کیسے بنایا گیا سورج چاند ستارے یہاں تک کہ آسمان کیسے بنائے گئے یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا تھا آج سے 14 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو آج کے سائنسدان نے آج سے 14 سال پہلے اس میں بیان کر دیا تھا کہ یہ دنیا کس طرح وجود میں آئی کیونکہ ایک مسلمان کے لیے قرآن ہی سب سے بڑی اور سچی کتاب گئے قرآن مجید سے زیادہ علم کسی کے پاس نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو قرآن اور سائنس کے بارے میں میری بتائی گئی انفارمیشن بہت پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ میں آج کے موضوع کا استطام کرتا ہوں اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ